کراچی آرس کاؤنسل میں پندروی عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہو گیا اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں سنہ فاطمہ سے جی سنہ بتائیے گا جب جبکل کراچی میں علم و عدب اور ثقافت کے سب سے بڑے میلے اردو کانفرنس کا انعقاد ہو گیا ہے آج افتتاحی تقریب اس کی ہوئی ہے ایک سے لیکے چار دسمبر تک یہ تقریب جاری رہے گی افتتاحی تقریب کی بات کی جائے تو وزیراعالہ سن نے اس کا آج آغاز کیا ہے پوری دنیا سے مل بھر کی طرح پوری دنیا سے بھی یہاں پر شاعر عدیب اور دانش پر پہنچے ہیں جو یہاں پر علم و عدب کے موٹی بکھیریں گے اور علم و عدب سے محبت کرنے والوں کی بھی بڑی تعداد آرس کاؤنسل میں موجود ہے اور اگلے تین روز تک موجود رہے گی جو یہ موٹی سمیٹ رہے ہیں نہ صرف علم و عدب پر بات ہوگی بلکہ فنون لطیفہ اور ثقافت پر بھی یہاں پر گفتگو ہوگی اور اس کے حوالے سے مختلف سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا یہاں پر قوالی اور معصیقی کا بھی احتمام کیا جائے گا اور عالمی مشاعرہ بھی ہوگا جس میں پوری دنیا سے شاعر شرکت کریں گے اور اپنا تازہ کلام یہاں پر پیش کریں گے گلدشتہ پندرہ برس سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور اسی طرح آبوتاپ سے یہ جاری ہے آج وزیراعالہ سندھ نے یہاں پر فنڈس کا اعلان بھی کیا ہے اور مزید امارت کو یہاں آرٹس کاؤنسل میں شامل کرنے کی پیارے میں بھی گفتگو کی ہے اور اس بات کا یقین دہا نہیں کرائی ہے کہ اسی طرح وہ عالمی اردو کانفرنس کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور مزید اردو کی طرح